بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کبوتر کے پر میں کیا کیا چیز دیکھ جاتی ہے اور کہاں کہاں نوٹ کیا جاتا ہے پر کو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ جو آج کی میری ویڈیو ہے یہ بہت ہی انفرمیٹک ویڈیو ہے آپ بھائیوں کے لیے جو نئے شوقین ہیں ٹھیک ہے پرانوں کو اگر پتا ہے تو اچھی بات ہے جن کو نہیں پتا ہے وہ بھی یہ چیز کو سمجھ لیں اور ویڈیو اند تک دیکھیں تاکہ ان کی سمجھ لگے یہ بات کو سمجھ نہیں آتی کہ جوڑا کس طرح بنائے جائے اگر سارے ہی جوڑے میں ایک ہی چیز دیکھ کے جوڑا بنائے گا بندہ تو پھر یعنی اس کے پاس کبوتر کچھ اچھے بنیں گے کچھ اچھے نہیں بنیں گے یا اگر پوائنٹ اچھے ہوں گے کبوتر میں تو ہو سکتا ہے شاید بچے اڑائے لیکن جو میرا ماننا ہے جو میرا کہنا ہے دیکھو کہ آپ اگر کم کبوتروں سے بھی شوق کرو تو آپ کا شوق اچھا ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ ان کم کبوتروں میں اگر آپ جوڑے صحیح طریقے سے لگا کے چھوڑو تو جس طرح میں نے پانچ چار جوڑے رکھے ہیں چار یا پانچ جوڑے ہیں میرے اور ان کے ہی بچے میں چھوڑتا ہوں اور ما شاء اللہ کہ ان کے بچے میرے پاس بہت آؤٹ کلاس بہت اچھی پرفومیٹ دیتے ہیں اور میرا شوق بہت اچھا ہے الحمدللہ میں اچھا شوق کروں جس سے آپ سے میرے پس ٹائم ہے تو میرا شوق اچھا چل رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس یعنی جو پرندے ہونے چاہیے وہ اچھے ہونے چاہیے تو یہ میرا بڑا کبوتر ہے رامپوری کبوتر ہے میں اسے رامپوری کہتا ہوں باقی آپ کو جوب لگے آپ کہہ سکتے ہو تو اس کبوتر میں جوب سب سے بڑی کالٹی ہے کہ اس کبوتر میں ایک تو پرواز بھی بہت ہے ما شاء اللہ اور اس کے اندر واپسی بھی بہت ہے ٹھیک ہے تو یہ جو چیز ہے تو میں وہی چیز آپ کو دکھاتا ہوں میرا ذرا سٹینڈ تو ما شاء اللہ دوستوں پوائنٹ کی طرف آتے ہیں تو آپ اس کبوتر کے پروں کا پہلے شوق کرو ٹھیک ہے تو جو چیز میں نے آج آپ کو بتانی ہے سات نمبر پر کے حوالے سے جس بھائی نے اس کو نوٹ کرنا ہے اور جوڑا لگانا ہے انشاء اللہ آپ دیکھو گے کہ آپ کے گھر کے کبوتر کے بچے ضائع نہیں ہوں گیا آسانی سے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھو گے اس کے جو پر ہیں یعنی جس طرح باہر کے یعنی دسویں کلی نویں آٹھویں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو لگی ہوئی ہے یہ ساتویں ساتویں کلی کو آپ دیکھو ٹھیک ہے کہ ہائٹ میں جو میں بات کر رہا ہوں یعنی آٹھویں سے کتنی چھوٹی ہو رہی ہے آپ اس چیز کو نوٹ کرو اور ساتویں کلی یہی چھٹی کلی سے کتنی چھوٹی ہو رہی ہے اس چیز کو آپ نوٹ کرو یہ تینوں کے ڈیفرنس جو یعنی کہ ساتویں کلی جو تعلق رکھ رہی ہے آٹھویں کلی سے ٹھیک ہے اس کو دیکھو کہ کتنی ہائٹ ہو رہی ہے ساتویں کلی کی آٹھویں سے کتنی کم چھوٹی ہو رہی ہے اور یہی ساتویں کلی چھٹی کلی سے چھویں پر سے کتنی بڑی ہو رہی ہے یہ تینوں کا یعنی آپس میں جو یعنی سٹیپ ہے یعنی جو اس کی آٹھویں کلی کی جو ہائٹ ہے وہ ساتویں سے کتنی اُیچی ہے اور چھٹی بالی جو ہے یعنی چھٹا پر جو ہے وہ جتنا اتنا ہی کم ہونا چاہی ہے یعنی کہ تینوں کا میرا کہنے کا مطلب چھٹا پر ساتھوں پر آٹھوں پر ساتھوں پر کی ہائٹ آٹھیں سے جتنا یعنی چھوٹی ہے اتنی چھٹی پر کی ہائٹ ساتھیں سے چھوٹی ہونے ہی تینوں کے ڈیفرنس ایک جیسے ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ جو پوائنٹ ہے یہ آپ نوٹ کرو ٹھیک ہے جب آپ جوڑا لگا رہے ہو جب آپ جوڑا لگاتے ہو ان پوائنٹ کو آپ نے دیکھنا ہے جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ساتویں پر میں بہت راز ہیں چھٹے پر میں بہت راز ہیں کبوتربازی کے اکثر بھائی نہیں شیئر کرتے بتاتے نہیں ہے کہ ہم نے پروں میں کیا دیکھا ہے تو یہ جو چیز میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ اپنے شوق کے لئے کہیں سے پرندہ لاؤ اگر آپ لا رہے ہو جوڑے کے مقصد سے تو آپ اس میں یہ چیزیں دیکھو ٹھیک ہے سات نمبر پر کو یہاں آپ نے نوٹ کرنا ہے اب سات نمبر پر میں جو پرواز دیکھنی ہے اور جو واپسی دیکھنی ہے وہ کس طرح نوٹ ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ دیکھو کہ اب اس کا جو یہ ہیڈ ہے یعنی کہ یہ اوپر کی جو نوکیں بن رہی ہیں پروں کی ٹھیک ہے آپ اس کو نوٹ کرو کہ یہ جو سات نمبر کی نوک ہے یہ چھٹے پر سے میچ ہو رہی ہے کہ آٹھویں پر سے نوک میچ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ ساتویں پر کی نوک جس کلی سے میچ ہو رہی ہے ٹھیک ہے جس کلی سے میچ ہو رہی ہے تو سمجھ لینا وہ کبوتر یعنی کہ اگرچہ وہ پروازی پروں میں میچ کر رہی ہے تو کبوتر میں سمجھنا کہ پرواز زیادہ ہے واپسی ہم نے بنانی ہے ٹھیک ہے اگرچہ وہ یعنی کہ کلی ساتویں کلی پیچھے کے پروں سے یعنی چھویں سے اور چھویں پانچویں سے میچ کر رہی ہے یہ پروازی پر آ جاتے ہیں پیچھے والے ان سے میچ ہو رہی ہے تو سمجھنا کبوتر میں واپسی زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آپ نے اپنے ذہن میں بڑھا لینا ہے کہ کبوتر کے اندر ہم نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ پر میں یعنی جو پانچ پروازی پر ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ پانچ پروازی کے پر ہوتے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے اور ایک بات آپ کو جو مین آج بتاؤں میں ایک اور آپ نے ان پروازی پروں کو جب آپ کھولتے ہو نا یوں کھولتے ہو تو آپ ان کو یہاں دیکھا کرو کہ ان کی یہاں جاکے کرب ہوتی ہے اس طرح ٹھیک ہے یہ اوپر کو پر گیا نا یہ پر اوپر کو جا رہا ہے تو یوں آپ دیکھو کہ کرب آ رہی ہے اس میں ٹھیک ہے یوں جو کرب آ رہی ہے نا پروں میں یہ آپ دیکھو کہ کس طرح ہے ٹھیک ہے یہ کرب آپ کو یوں دیکھنی چاہیے اب آپ خود دیکھو جس کبوتر کے یعنی اپنا ہاتھ اگر ہوا میں آپ یوں چلاو تو کچھ بھی محسوس نہیں اگر آپ یوں کر کے چلاو تو یا پانی میں کسی چیز میں یوں کر کے آپ چلاو تو آپ دیکھو گے کہ واقعی آپ کا ہاتھ کسی چیز کو کھینچے گا یعنی ورکنگ میں آئے گا تو کبوتر کا جتنا پر کرو میں ہوگا کبوتر اتنا اچھا یعنی آسمان میں تہرے گا یعنی جیسے تہرنے کا ہم پانی میں کام کرتے ہیں سویمنگ کا کبوتر ہوا میں سویمنگ کرتے ہیں تو وہ اچھی سویمنگ یعنی پرو میں اچھی طرح سے وہ سمجھے آپ جو میں کہہ رہا ہوں اب اسی طرح یہ جو پروازی پر تو میں نے آپ کو بتایا کہ ساتھویں کلی کا یہاں سے یہ تعلق ہے اس چیز کو آپ ذہن میں رکھو اب جب آپ پارٹنر اس کے ساتھ لگا رہے ہو تو اس پارٹنر میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں پرواز کو دیکھ کے لگا رہا ہوں کہ واپسی کو دیکھ کے لگا رہا ہوں دیکھو دونوں کبوتر میں نر اور مادہ میں صرف پرواز نہیں دیکھ جاتی اگر آپ پرواز دیکھو تو سیان کہاں سے بنے گا واپس کبوتر گھر نہیں آئے گا تیز کا تیز چلا جائے گا تو تیز ہوتا گیا کبوتر تو پھر واپس گھر نہیں بیٹھے گا ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گا اس پروں کے حوالے سے تو آپ نے اسے بھی نوٹ کرنا ہے تو یہ کلی کے جو یعنی کہ یہ پر ہے اس کے اوپر یہ پر کی بناوٹ کو آپ دیکھو جس کبوتر کے پر کی بناوٹ یہاں اوپر جا کے نوک کی طرح بنے نا مطلب سائیڈ پہ یہ دیکھو نا کہ یہ پر ہے یہ آپ نوک کو دیکھو یہ اگر کبوتر نوکیں بنا رہا ہوں نا اوپر تو سمجھنا کہ یہ کبوتر کی پرواز جو ہے کم سے کم بندی میں زیادہ کرے گا یعنی ہائٹ میں گہرائی میں اڑے گا وہاں جا کے یہ پرواز اپنی تقریبا وہاں پوری کرے گا اور جب وہاں سے نکلے گا اور جب یہ وہاں سے نکلے گا تو یہ سیدھا نیچے آ جائے گا اور کچھ کبوتر ہوتے ہیں جن کے یہاں نوک نہیں بنتی یہاں جا کے مطلب ایسے گلائی سی بنتی ہے ایسے آپ کو گلائی سی نظر آئے گی تو وہ جو پر ہوگا وہ تقریباً بند میں بھی پرواز کرے گا اور جب بند سے نکلے گا سینٹر میں بھی یعنی آسمان کی چمکار یہ نہیں ہوگی بلکل بیٹھنے پہ آ جائے گا یعنی بلکل بند میں اڑے گا جہاں آپ کو دکھائی مسئلہ بہت مشکل سے آپ کو دکھائی دے گا اور جب بند سے نکلے گا چمکار میں ہوگا تو وہاں بھی وہ آپ کو پرواز کر کے دکھائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح اس پروں میں ایک اور خاصیت بھی ہوتی ہے کہ میں آپ کو جس طرح بتاؤں کہ یہ پر جس طرح میں نے آپ کو بتایا نہیں جس پر کے گلائی ہوتی ہے وہ گلائی والے پر کے اندر ایک یہ خاصیت ہے کہ جس طرح اگر ہم نے اپنے پانچ کبوتر اڑھائے دس کبوتر اڑھائے تو وہ کبوتر جو ہے جس کے اندر گلائی ہے وہ ان کبوتروں کی ہائٹ پر نہیں رہے گا اس سے تقریبا نیچے کو رہے گا اور وہ اچھے ہو رہیں گے جو بندی والا کبوتر ہوگا اس کے نیچے یہ کبوتر گھومے گا جیسے وہ تھوڑا چمکار بنے گا یہ اور نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے نا یہ کبوتر جو ہوتا ہے نا بہت اچھا کبوتر ہوتا ہے اس کے ساتھ جو اگر آپ نے کبوتر چھوڑے ہیں کچھ ایسے جو یعنی بہت گہرائی میں اڑتے ہیں وہ کبوتر اتنی آسانی سے زائع نہیں ہونے تھا کیونکہ کبوتر سٹیپ سٹیپ میں اڑا ہوتا ہے ایک اگر بند میں ہے تو اس کے نیچے بھی دوسرا ہے وہ نیچے والا اگر گھر کے اوپر اڑا ہے تو اس کے اوپر والا اس کے اوپر اڑا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے وہ نیچے الگ گھر کو دیکھ رہا ہے تو یعنی کبوتر آپس میں یعنی ایک دوسرے کو میچ کر کے اڑتے ہیں اور اس میں کبوتر زائع نہیں ہوتا یہ بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کبوتر کے پڑوں میں یہ سارے کھیل ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے کبوتر کو بنایا جاتا ہے اپنے حساب کا پھر اڑایا جاتا ہے کبوتر زائع نہیں ہوتا اتنی آسانی سے یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا تو ماشاءاللہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ اس وقت میں نے ایک دوسرا پرندہ ہاتھ میں اٹھایا یہ میرے گھر کا ٹیڈی کبوتر ہے ماشاءاللہ بڑا کبوتر ہے میرے گھر کا اور بہت زبردست یعنی اس کے بچے اچھی آؤٹ کلاس پروازوں کے مالک ہیں تو یہ پر یعنی میں ڈال رہا ہوں کبوتروں میں اپنے کبوتروں میں پرواز بڑھانے کے لیے تو آپ کو جس طرح میں نے اب پر بتایا کہ آپ اس چیز کو نوٹ کرو کہ ہائٹ کو ساتھ میں پر کی نا تو آپ اس میں نوٹ کرو جو پر کی یعنی ساتھ نمبر پر کی ہائٹ اگر اوپر کے پروں میں زیادہ یعنی آپ کو دیکھیں کہ یعنی کہ آٹھوں پر اور ساتھوں پر کے درمیان فاصلہ کم ہے اور ساتھوں پر اور چھوں پر کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے تو آپ سمجھنا کہ وہ کبوتر یعنی ساتھوں پر اگر پروازی پروں کی طرف زیادہ رخ کر رہا ہے اور اس کی ہائٹ کو پکڑ رہا ہے تو اس کبوتر میں پرواز زیادہ ہوگی اور اس کبوتر کی ہیڈ کی اوپر کی جو نوک ہے وہ نوک بناور جو ہے نوک کی وہ اگر آٹھویں پر سے میچ کر رہی ہے تو سمجھنا یہ کبوتر میں تیزی اور پرواز زیادہ ہے تو اس کو کون سے کبوتر ساتھ لگانا ہے یہ میں نے آپ کو لاس پچھلے کبوتر میں بتایا کہ آپ نے اس چیز کو نوٹ کرنا ہے یہ واپسی والا پر ہوتا ہے اور پرواز بھی ہوتی ہے اس میں اور واپسی بھی ہوتی ہے اور اگر دونوں پروں کو آپ نے مطلب یہی چیز کو تو اب اس کے پروں کو آپ نوٹ کرو ٹھیک ہے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھو کہ پر اس کا جو سوری کہ یہاں اس کا میں اس طرح سے نے آپ کو اس سائیڈ سے شوق کراتا ہوں ٹھیک ہے تو کیونکہ اس کا ایک پر کم ہو رہا ہے کبوتر کا تو آپ یہ دیکھو کہ یہ اب آپ نوٹ کرو گے اس کے آٹھویں جو پر ہے یعنی آٹھویں جو کلی ہے اس کی ہیڈ کی بناوٹ کو آپ نوٹ کرو اور ساتویں جو پر ہے کھنجر کی معنی بنا ہوئے ٹھیک ہے تو اس کی آپ نوک کو دیکھو اور اس کی آپ ہائٹ کو دیکھو اور اس کے ساتھ جو چھٹا پر یہ سفید کلر میں آرہا ٹھیک ہے یہ دیکھو کہ کتنا فاصلہ زیادہ ہے اور آٹھویں کا ساتویں سے فاصلہ کتنا کم ہے یعنی اس کبوتر میں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ پرواز زیادہ ہے تو جب آپ نے اس کی پیرنگ کرنی ہے اس کبوتر کی تو آپ نے اس کے ساتھ کیسی پیرنگ کرنی ہے یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا یہ جو میں نے آپ کو ٹپ بتائیے دوستوں اگر آپ اس کو نوٹ کرو گے اپنے ذہن شن کرو گے اور ان کو آپ یعنی اپنے ذہن میں رکھو گے اور اگر آپ میری ویڈیو کو ایک بار دوبارہ ریپیٹ کر کے دیکھو گے نا تو آپ کی سمجھ میں بہت کچھ آئے گا تو امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو سے آپ بھائیوں کو بہت فائدہ ملے گا یہ ساتھ نمبر پر کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا تو اسی طرح میرا ایک دوسرا چینل ہے عبید برڈز کا وہاں بھی میں کبوتر بازی کے حوالے سے بتاتا ہوں تو وہاں بھی آپ بھی زد کرو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اللہ حافظ